بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹرنٹس کیسے ہیں آپ لوگ سٹرنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ لوپ سٹرکچر جو ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم لوگ ان اب تک جو ہے فار نیسٹڈ فار اور اس کی ایک اپلیکشن ہے ہم نے ایک ٹیبل بنانا جو ہے اس میں وہ سیکھ لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جو ہماری سٹرکچر ہے وہ وہ اہم ہیں فار کے بعد اور اس کا نام ہے وائل لوپ تو جو وائل لوپ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے وائل لوپ میں اور فار لوپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فار لوپ میں ہمیں already in advance پتا ہوتا ہے کہ ہمارا لوپ جاں کتنی بار چلے گا how many times how many how many times a loop will execute number of times جو ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے فار لوپ کو کتنی بار چلانا ہے جبکہ وائل میں جو معاملہ ہے ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے مائل وائل کا جو ہے لوپ اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا جو لوپ ہے وہ چاہے تو ہم لوگ چاہیں تو ایک دفعہ چلا لیں چاہیں تو زیادہ دفعہ چلا لیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ لوپ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا اب یہ ہم لوگ اس کی ڈیمسٹیشن کرتے ہیں ہم سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ یہ کہ وائل لکھتے ہیں وائل کی پیرانتہیس کے اندر ہم لوگ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو آئے ہے جو ہمارا کاؤنٹر بریئیبل ہے لیس دن فائی یعنی پانچ دفعہ تک چلنا چاہیے لوپ اس کے بعد اس کی باڈی کے اندر ہم لکھتے ہیں سی آؤٹ سی آؤٹ کے بعد ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یو اجی لکھتے ہیں بیک سلش ان بی دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو لوپ ہے ہر باری ایکزیوٹ کرنے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سٹیپ بریئیبل ہے جو آئے آئی کا جو سٹیپ ہے وہ ہم لوگ اس کی جو کنڈیشن کے اندر نہیں دیتے بلکہ باڈی کے اندر دیتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ آئی پلاس پلس کریں گے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم لوگ آئی پلاس پلس نہیں کرتے تو ہمارا لوپ جو ہے وہ ان فائنائٹ ہو جائے گا یا کوئی اور پرابلم آ جاتا ہے اس کے اندر تو اب یہ ہوگا کہ ہمارا جو لوپ ہے وہ مطلب کہ پانچ دفعہ چلے گا ہر بار لوپ کے اندر سے اس کو انکرمنٹ کیا جائے گا ایک بار ہی چلنے کے بعد دوسری جو ہے اس کے اندر سے لوپ وریابل کو انکرمنٹ کیا جائے گا لیکن ایک غلطی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لوپ ہے اس کی جو سٹارٹنگ ویلیو ہے ہم نے وہ مینشن نہیں کی تو اگر ہم سٹارٹنگ ویلیو مینشن نہ کریں تو آئی جو ہے وہ اس کی بائی ڈی فالٹ زیرو ویلیو ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم زیرو کی بجائے ون کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا لوپ ہے وہاں ون سے سٹارٹ ہو اور اگر آپ لوگ پرنٹ کریں گے یہاں بھی ویلیو تو آئی کی ویلیو آہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے بائی ڈی فالٹ لیکن اگر ہم لوگ اس کو انیشلائز کر دیں گے تو صحیح ہوگا کہ آئی کا جو ویریبل ایو ون سے سٹارٹ ہوگا تو یہ ہم نے کمپائل کیا اور یہ میں نے کیا رن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوپ چلتے ہی پانچ بار جو ہے ایک فریز یو جی لکھا جی گیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو ہم نے وائل چلایا ہے یا فور چلایا ہے تو اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو اس کا جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہمیں ایک اور اگزامپل کریں گے ٹھیک ہے تو وہ اگزامپل جو ہے وہ ہمیں کلیرلی بتائے گی ہمیں پتہ چلے گا کہ فار میں اور وائل میں کیا فرق ہوتا ہے لیکن فیلحال اس کا سنٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ وائل کی جو کنڈیشن ہے اس کے اندر اینڈنگ ویلیو دیتے ہیں کہ جو ہمارا لوپ ہے وہ کتنی بار چلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے جب تک کہ آئی کی ویلیو پانچ نہیں ہو جاتی لوپ چلے گا اور اس کے باڈی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں آئی کو انکریمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب لوپ کی ہم لوگ سٹارٹنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیمی کولن نہیں ہے باڈی کے اندر جو انسٹرکشنزن میں سیمی کولن آتا ہے تو اس کے بعد جو لوپ کی باڈی سٹارٹ ہوتی ہے بلوک سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد لوپ کا بلوک اینڈ ہوتا ہے لیکن جو لوپ کی کنڈیشن ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی سیمی کلن دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ایک اور اگزامپل کرتے ہیں جس سے یہ زیادہ واضح ہو جائے گا کہ جو وائل لوپ ہے اس میں اور فار میں بیسکلی کیا فرق ہوتا ہے تو اس اگزامپل کے لیے ہم لوگ ایک آئیڈیا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ یوزر سے پوچھتے ہیں بھئی آپ جو ہے کنٹینو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں پروگرام کو تو ہم لوگ ایک لیے لیتے ہیں کریکٹر ٹائپ سی ایچ ٹھیک ہے اور سی ایچ کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ یوزر سے وائل سی ایچ is not equal to n n ٹھیک ہے n تو کیا ہو کہ question پوچھتے رہو do you want to continue do you want to continue right اس کے بعد question پوچھنے کے بعد کیا ہوتا ہے see n سے ہم لوگ ایک کریکٹر سے مانگتے ہیں لیتے ہیں accept کرتے ہیں user input کرتا ہے اب ہم نے شرط کیا لگائی ہوئی ہے وائل لوپ اس وقت تک چلتا رہی ہے جب تک user کیا نا ٹائپ کر دے n تو جب تک user n ٹائپ نہیں کرے گا تو اس کی جو باڈی ہے وہ چلتی رہے گی اس کو میں نے کیا save اور اس کو میں نے کیا run compile compile کے بعد میں نے کیا run ٹھیک ہے do you want to continue h do you want to continue j do you want to continue k do you want to continue l ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک میں n نہیں دوں گا یہ لوپ چلتا رہے گا ہو سکتا ہے میں ایک دفعہ چلا ہوں ہو سکتا ہے پچاس دفعہ چلا ہوں اس میں number of times fix کوئی نہیں کیا میں نے تو جب تک user وہ جب تک وہ مطلوبہ condition پوری نہیں ہوتی لوپ چلتا رہے گا تو میں اب اس کو capital n بھی دے دوں تو بھی لوپ چل جائے گا کیونکہ میں نے capital n کو اس میں جو conditions کے اندر نہیں ڈالا تو جب میں n دیتا ہوں small n تو لوپ ٹوٹ جاتا ہے پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو while تو اب ہم اپنے while کو ایک تھوڑی سی change کرتے ہیں different example لیتے ہیں تو اس example میں ہم یہ کرتے ہیں کہ لوپ سے باہر ہم question کرتے ہیں user سے کہ جو ہے do you want to continue ٹھیک ہے تو do you want to continue اور say in میں ہمارا response جو ہے وہ ch variable کے اندر store ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم چلاتے ہیں while loop ٹھیک ہے while loop میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں while ch is equal to yes یعنی کے y پریس کرتا ہے user تو اس وقت تک loop چلتا رہے اور loop چلتا رہے اور وہ جو ہے ایک message دیتا رہے کہ پاکستان ٹھیک ہے message print کرنے کے بعد وہ question دوبارہ سے پوچھتا ہے loop کے اندر question پوچھتا ہے loop کے اندر جو question ہے اس کو وہ پھر دوبارہ سے reiterate کرتا ہے do you want to continue اگر response y میں آتا ہے تو loop دوبارہ چلتا شروع ہو جاتا ہے اگر response y میں نہیں آئے گا other than y کوئی بھی letter آپ دیں گے then loop will break تو ہم لوگ چیک کرتے ہیں اس کو اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں note کرنے والی ہیں اس کے اوپر بھی ابھی ہم لوگ بات کریں گے تو execute compile and then execute run ٹھیک ہے تو یہ loop سے بائر اس نے question پوچھا do you want to continue میں نے کہا yes loop کے اندر گیا اس نے لکھا پاکستان پھر question پوچھا میں نے کہا yes میں نے کہا why میں نے کہا why جب میں why نہیں دوں گا کچھ بھی دے دوں گا تو loop جو آپ کا break ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے h دے دیا loop ختم بات ختم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے program close ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس میں جو note کرنے والی چیز ہے ہم نے یہاں پہ جو دیا ہے ch is equal to y یہاں پہ double equal sign دیا ہے تو جیسے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ single دے دیں گے it means ch کو assign کر دو y allocate کر دو تو assignment operator کی بجائے ہم لوگ double equal sign use کریں گے تاکہ یہ clear ہو سکے کہ ہم لوگ comparison کر رہے ہیں کہ جو ch کو value ملی تھی کیا وہ y ہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد loop کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم لوگ اس کو تو while loop جو ہے اس طرح سے ہم لوگ دو تین example کے طرح ہم نے دیکھا کہ while loop اس وقت تک چلتا رہتا جب تک ایک خاص condition جو ہے وہ met نہیں ہوتی تو اس میں number of times fix کو اتنے زیادہ matter نہیں کرتے فور کی طرح امید ہے آپ لوگوں کو while loop اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا اس کے بعد ہم انشاءاللہ do while کو پر بات کریں گے تو next lecture تک اللہ حافظ تو اب ہم اپنے while کو ایک تھوڑی سی change کرتے ہیں different example لیتے ہیں تو اس example میں ہم یہ کرتے ہیں کہ لیتے ہیں موسیقی